بسم اللہ الرحمن الرحیم تجلیات حکمت موضوع 165 گالی بری بات حدیث 1 پرہیزگار وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو بخشت دے اور جس نے اسے محروم رکھا ہو اسے عطا کرے اور جو اس کے ساتھ ربط زبط منقطع کرے اس کے ساتھ بھی تعلقات برقرار رکھے اور گالی سے دور رہے اس کی بات نرم ہوتی ہے اور اس کی برائیاں مخفی ہوتی ہیں مگر اس کی نیکیاں سب کو معلوم رہتی ہیں حدیث 2 اے میرے فرزند اپنے دل کو پند و نصیحت کے ذریعے زندہ کرو اسے زمانے کے قہر و غلبہ سے بچاؤ اور دن و رات کے تہو بالا ہونے میں جو سختیاں پیدا ہو جائیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھو حدیث 3 کمزور پر ظلم کرنا بدترین ظلم ہے حدیث 4 برا کام اس کے نام کی طرح برا ہوتا ہے حدیث 5 گالی سے دور رہو کہ یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے حدیث 6 جو کسی بری بات کو سننے کے بعد اسے دوراتا ہے وہ اس کے کہنے والے کی طرح ہوتا ہے حدیث 7 بدکلامی اور جھوڑ سے خود کو بچائے رکھو اس لیے کہ یہ دونوں صفتیں اپنے فائل کو خار و معیوب کر دیتی ہیں حدیث 7 سب سے زیادہ احمق و نادان وہ ہے جو بدکلامی اور گالی دینے پر فخر کرے حدیث 9 گالی دینے والا اپنے حاسدوں کے مرض حسد کو شفا عطا کرتا ہے حدیث 10 بردبار شخص تبھی گالی نہیں دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ